بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انہیں بچھانے پر مجبور کر رہی ہے اپنے اقتدار میں جو آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی کیونکہ اس وقت یہ پورے کا پورا سسٹم یہ پورے کا پورا نظام جس میں مقتدرہ ہے یہ نگران حکومت ہے یا آئندہ مسلط ہونے والی پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ او ہے یہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں انہیں آپ جو بھی نام دے لیں انہوں نے اپنے پیروں پر ایک بہت بڑا کلھاڑا مارا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خند صاحب کا آئی ایم ایف کو لکھا گیا خط بلاخر وہ پہنچ بھی گیا ہے آئی ایم ایف کو اور اس خط کے مدرجات جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آگئے ہیں جس کے بعد بہت سے لوگوں کی بہت سے پھنے خان جو بنتے ہیں سسٹم کے کرتا دھرتا جو ہیں سسٹم کے جو ٹھیکے دار ہیں ان کی دوڑے لگ چکی ہیں اس پر بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا اس حوالے سے جبکہ ایک بڑی اہم ترین واپسی ہوئی ہے اور وہ واپسی ہے عمر ڈار کی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ڈار خاندان نے وفا کی اور بہادری کی کچھ نئی مثالیں قائم کی ہیں جو پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں ہمیں نہیں ملتی پہلے عثمان ڈار کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد والدہ ڈٹ گئی اور پھر عمر ڈار کو جس طرح سے پہلے غائب کیا گیا بعد میں پھر مرتا کیا نہ کرتا انہیں مجبوراں پولیس کی تحویل میں دیرا پڑا پریشر بڑھتا گیا پھر انہیں اتنا عرصہ اندر رکھا عمر ڈار واپس آیا لیکن آتے ساتھ جو دو کلپس میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ وفا کی بہادری کی کچھ نئی مثالیں قائم ہوئی ہیں اور یقین مانے یہ پورے کا پورا سسٹم پچھلے دھائی سال سے جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ سب کچھ ان کی اس دو کلپس جو ہیں جو ڈار خاندان کے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ان دو کلپس نے پورے کا پورا سسٹم پورے کے پورے سسٹم کی طرف سے اپنائی گئی ہر طرح کی فستائیت اسے آج شکست دے دیا آج اسے ملٹیپلائے بائی زیرو کر دیا ہے اس کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں رہی اگر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی بات ہوتی ہے تو اس طرح سے توڑی جاتی ہیں پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جو ظلم اور جو جبر ڈار خاندان کے ساتھ ہوا عثمان ڈار کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد رہانہ امتیاز ڈار صاحبہ اور پھر ان کے ساتھ جو بدترین دھاندلا لیکن اس سب کے اندر عمر ڈار جو ہیں انہیں الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے انہوں نے اٹھا لیا غائب کر دیا کیف اعلانتوں سے اس کے بعد جس طرح سے ایک سٹرگل تھی جس طرح سے ایک آواز اٹھائی گئی اس سب کے اندر بھی اگر ہم نوٹس کریں تو ایک چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ عمر ڈار جو ہیں انہیں پہلے انہوں نے کچھ عرصہ غائب رکھا اس میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جب انہیں پھر سیالپورٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا کافی عرصہ انہیں اغوار رکھنے کے بعد غائب رکھنے کے بعد گمشدہ رکھنے کے بعد ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن وہ پھر بھی ڈٹے ہیں پھر بھی نہیں چھکے کوئی بیان نہیں دیا کچھ بھی نہیں اور جب واپس آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویجولز ہیں ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے عمر ڈار ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑ کے وہ گھر آئے ہیں اور ساتھ فیملی کی ایک خاتون مل کے رو پڑی ہیں پیچھے سے بہادر بیٹے کی بہادر ماں آئی ہے بہانا انتیاز ڈار شاہیب آئے اور کہہ رہی ہے نا 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 رونا نہیں ہے یہ میرے بہادر بیٹے ہیں آپ ذرا پہلے ہی ایک کلپ دیکھیں بہادر ماں دے بہادر بیٹے عمر ڈار جی ناظرین اکرام ذرا حمت کی داد دیں اسماعی اور وفا اور بہادری کی نئی مثالیں قائم ہوئیں اور پھر عمر ڈار نے جو بات کہی ہے عمر ڈار نے جو باتیں کی ہیں جو آ کر انہوں نے ایک میسیج دیا ہے انپریسیڈنٹ ہے یہ حمت اور یہ بہادری اور یہ ڈار اور خوف کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں سسٹم ہار چکا ہے ایسے ہارتا ہے سسٹم ایسے آپ اپنے سبر سے ایسے آپ اپنی استقامت سے ایسے آپ اپنے عظم سے ایسے آپ اپنی وفا سے اپنی بہادری سے جبر اور فستائیت کو شکست دیتے ہیں اسی طرح کیا ہے دیکھیں یہ کلپ نو مئی کے بعد جو مسیبتیں جو تکلیفوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہم پر ٹوٹے یہ اس نے مجھے حمت دی یہ اس نے مجھے استقامت دی میرے رب نے یہ اس نے مجھے سبرتا کیا اور آج میں اپنے رب کے حکم سے اس کی رضا سے اپنے گھر حیریت سے پہنچوں دس ماہ بعد آج میں اپنے گھارہ اے ہوں اور میری دعا ہے کہ نو مئی کے بعد طریقہ انصاف کے جتنے لوگ آج تک گھروں سے دربدار ہیں جو قید و بند کی صحبتوں میں ہیں میں خود اڑائی ماں قید و بند کی صحبت میں رہ کے بھی گھر پہنچ رہو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہیریت سے جلد اس جلد ان کے گھروں میں واپس لے کر جائے گا آمین باتی اب ذرا ناظرین اکرام آگے بڑھتے ہیں کچھ بڑی عام ترین ڈیویلپمنٹس ہیں ایک طرح تو جو اس وقت خط کا چرچہ ہے مخصوص تشستیں جو پی ٹی آئی سے اور سننی تعد کاؤنسل سے لینی ہیں جو ایک واردات ڈالنی ہے جو ایک شب خون مارنا ہے اس حوالے سے میں پچھلے وی لاغ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ حقیقت کیا ہے اس حوالے سے صاحب زیادہ حامد رضا صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی اور میں نے جو آپ کے سامنے اس کی ایکسپلینیشن رکھی ریسرچ کر کے ہماری ٹیم نے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے اس سب کے اندر کہا ہے کہ جی ایسا کوئی خط ہم نے نہیں لکھا جو چیف الیکشن کمیشنر نے بدنیتی اور جھوٹ بولا اوپن سماک کے اندر کہ جی آپ کا خط ملا ہے کہ آپ کو مخصوص نشستیں نہیں چاہیے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ خط مخصوص نشستوں کے لیے نہیں بلکہ جنرل نشستوں پر پانچ فیصد خواتین امیدواروں کے لیے تھا یہ بات حقائق کے برقص ہے کہ سننی تحاد کانسل کو مخصوص نشستیں نہیں چاہیے خط الیکشن کمیشن میں غلط انداز میں پیش کیا گیا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری سچویشن کو اگر ہم انیلائز کریں تو یہ سسٹم کی باکلاہٹ ہے یہ نظام جو ہے وہ اس وقت برے طریقے سے ہار چکا ہے اور سسٹم جو ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے اور جانا کس طرف کو ہے اور کس طرح سے وہ آپریٹ کرے کہ پاکسن طریقہ انصاف جو ہے وہ گھٹنوں پر آ جائے کیونکہ خان سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خان گب اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہیں دوسری جانب مینڈٹ چور بیٹھے ہوئے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ وزیراعالہ پنجاب بن گئی وہیں دوسری جانب وزارت عظمہ کے لیے شہباز شریف کو اپنا ہی مطلب وہی اندھا بانٹے ریوڈیاں وہ مڑمڑ اپنوں کو انہوں نے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے اس میں جی سب نے شہباز شریف کو وزیراعظم کے لیے نام زد کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اچھا وہیں دوسری جانب سپیکر کے لیے بھی سن لیں سپیکر کے لیے انہوں نے آیاز صادق صاحب جو ہے ان کا نام دے دیا ہوئے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب انہوں نے کیا کیا ہے قومی اسمبلی کا جو سیکرٹیریٹ ہے اس نے آئین کا آرٹیکل اکانوے ہے اس کی شک دو کے مطابق کل بلائے جانے والے نئے قومی اسمبلی کے اجلاس کی منظوری دے دیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے صدر کی منظوری کے بغیر اب انہوں نے کل کا اجلاس جو ہے قومی اسمبلی کا وہ بلالی ہے دس بجے تھرسڈے دی ٹوانٹی نائنٹھ آف فیبرری ٹو تھاؤزن ٹوانٹی فور پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اور صدر کی منظوری کے بغیر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا تو لیا گیا ہے لیکن اس غیر آئینی اقدام کی کیونکہ دیکھیں صدر اجلاس بلا رہے ہیں نہیں بلا رہے ہیں جو بھی ہے صحیح بلا رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں صدر لیکن صدر کے علاوہ کوئی اجلاس بلا ہی نہیں سکتا قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ اور یہ اگر آپ کہیں گے کہ قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ کو نگران حکومت نے اجازت دے دی ہے اختیار دے دیا ہے کہ آپ یہ اجلاس بلا لیں نگران حکومت تو خود نہیں اجلاس بلا سکتی اور نہ ہی وہ اجازت دے سکتی ہے تو یہ بسیکلی غیر آئینی اقدام ہے ہونا ویسے جو اجلاس ہے اس کی بھی میں آپ کو بتا دوں اجلاس میں حلف اٹھے گا کل اور کل بڑا ٹف ٹائم دے گی پاکستان تحریک انصاف بھی لیکن ایک چیز آپ یاد رکھئے گا حلف اٹھنے کے بعد پھر سپیکر کا چناؤ ہوگا پھر سپیکر اس کے بعد جو قائد اعوان ہے وزیراعظم کے لیے چناؤ اور یہ انہوں نے سیٹرڈے تک کر لینا ہے شباہ شریف صاحب جو ہے انہیں پاکستان کا وزیراعظم انہوں نے بنوا دینا ہے دوسری جانب ایک خط کا چرچہ ہے اور وہ خط ہے آئی ایم ایف کو عمران خان صاحب کی طرف سے اور اس خط کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری جماعتوں کی ایسی چیخیں بلند ہوئیں کہ جی عمران خان نے غداری کر لی عمران خان ملک کے خلاف چلا گیا عمران خان ملک کی مششت جو ہے اسے اپنی سیاست کے لئے تباہ کر رہا ہے اور اس خط کے یہی بات ہم کر رہے تھے کہ مندرجات سامنے آئے تو چیزیں واضح ہو جائیں گی اب عمران خان صاحب نے ایک بڑا کلکولیٹڈ قسم کا یہ خط لکھا ہے اور یہ آئی ایم ایف کو لکھا گیا خط ہے اور اس میں یہ رعوف حسن صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے عمران خان صاحب کے سپوکس پرسن کی حیثیت سے کیونکہ خان صاحب تو اس وقت جیل میں تو سائننگ ایتھارٹی رعوف حسن صاحب کو بنایا گیا عمران خان صاحب کی اپروول اسے حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط میں مطالبہ کیا ہے کہ مالیاتی ادارہ دو ہفتوں کے اندر اندر قومی اور صبائی سمبلی کی تیس فیصد نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گوڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھے تحریک انصاف کی جانب سے عالمی مالیاتی فنڈ کو لکھا گیا خط موصول ہوا ہے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے ترجمان رہو فسن نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو خط لکھا جس کے مطن کے مطابق یہ خط بانی پی ٹی آئی کی ہدایت اور ان کی طرف سے آئی ایم ایف کو بھیجا جا رہا ہے خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف دو ہفتوں کے اندر قومی اور صبائی سمبلیوں کی تیس فیصد نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گوڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھے اور آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے دیگر شرائط بھی سامنے رکھے خط کے مطن کے مطابق ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی ایم ایف تحقیقاتی ادارے کا کام کرے فیفن اور پتن نے عام انتخابات کے آڈٹ کا طریقہ کار بتا دیا ہے یعنی پاکستان کے اندر آلڈی تنظیمیں ہیں فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک اور ایک اور تنظیم انہوں نے آلڈی ایک طریقہ کار واضح کر دیا ہے کہ الیکشنز کا آڈٹ اس طرح سے ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی ایم ایف کوئی آ کے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر کے تحقیقات کرے آئی ایم ایف کی مالی انداد پاکستانی عوام پر بوجھ بڑھائے گی اور اس سب کے اندر جو فافن نے ایک طریقہ کار دیا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اس کا اطلاق کیا جائے اور تیس فیصد نشستوں کا آڈٹ کروا لیا جائے خط بکا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کردار پاکستان کے عوام کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی صرف پی ٹی آئی نہیں دیگر جماعتیں اور عالمی ادارے الیکشن فراڈ کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو اختیارات کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی خط کے مطن کے مطابق آئی ایم ایف گوڈ گورنس شفافیت اور قانون کی حکمرانی کو اہمیت دیتا ہے لہذا آئی ایم ایف کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ رکن مناسب پالیسیاں بنانے اور عمل درامت کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں اب یہ خط رکن یعنی پاکستان یہ تیشلہ حقیقت ہے کہ بغیر جائز نمائندگی کے مسلط کی گئی حکومت کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی اور ایسی مسلط حکومت کو ٹیکسیشن اقدامات کرنے کا کوئی اخلاقی اختیار نہیں ہوتا خط میں مزید کہا گیا ہے کہ دوہزار تیس میں بانی پی ٹی آئی اور ایم ایف نمائندوں کے درمیان بات چیت ہوئی پی ٹی آئی نے ملک میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی شرط اور یقین دہانی پر مالی سہولت کی حمایت پر ہی اتفاق کیا تھا پی ٹی آئی کے خط میں بتایا گیا کہ پاکستان میں انتخابات کے نقاط پر ایک سو نوے ملین ڈالر اخراجات آئے انتخابات میں ووٹوں کی گنتی میں وسیع پیمانے پر مداخلت اور فراڈ کیا گیا یہ مداخلت اور فراڈ اتنا کھلم کھلا تھا کہ امریکہ برطانی اور یورپی یونین نے مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا اب ناظرین اکرام یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے کیونکہ اس میں عمران خند صاحب نے سامپ بھی مارا ہے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے دی یعنی آئی ایم ایف کو ڈائریکٹ مداخلت کا بھی نہیں کہا آل دو اب اس کے اوپر بھی یہ اپنا طرزی عمل اپنائیں گے اور اسی طریقے سے اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اس کے اوپر اپنا ریسپونس دینے کے لیے لیکن یہ جو موو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں چونکہ آئی ایم ایف کو ایک یاد دہانی بھی کرا دی گئی کہ آپ کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ ہوئی تھی ہم نے اس بنیاد پر یہ سب کچھ ڈسکس کیا تھا اور اس سب میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے موڈیز جو ہے اس نے بھی اپنی ریپورٹ کے اندر کہہ دیا ہے کہ جو حکومت ہے انتہائی غیر انتہائی متنازہ الیکشنز کے اثر میں بن رہی ہے تو اس کے پاس بھی اخلاقی جواز نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آئی ایم ایف ڈیل پر اثر پڑے گا ویسے ہی پڑے گا کیونکہ اخلاقی جواز نہیں ہے الیکشنز کے اوپر آلوڑی کوسچنز ہیں اور اس سب کے اندر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ لوہا گرم دیکھ کے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ وار کیا گیا ہے کیونکہ زمان پارک میں دوہزار تیس میں جب نگران حکومت ڈیل کر رہی تھی آئی ایم ایف سے اس ٹائم پر یہ معاملات تیہ ہوئے تھے اور آئی ایم ایف کا وفت خان صاحب سے ملا تھا تو خان صاحب اب اس کی یقین دھیانی بھی کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے آرڈٹ کا ایک طریقہ کار بتا دی ہے تیس فیصد حلقوں کا آرڈٹ کروالے چیزیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان